مہم آپ یو جی سی کی ممبر رہی ہیں اور حال ہی میں ابھی جو نیٹ کی پرکشہ ہوئی تھی اس سے دیش بر میں کافی باوال رہا کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی تو آپ یو جی سی ممبر رہی ہیں آپ کے پاس پورا نباؤ ہے کیا واقعی میں یہ پرکشہیں ان پرکشہوں کے اندر دھاندلی ہوتی ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے کیا راستہ ان کا پہلے تو میں آپ کے اس واقعے پر اوبجیکشن کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ابھی اس بات کے پرمان نہیں ملے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ٹھیک ہے پرنتو ایسا پرسیپشن بن رہا ہے لوگوں کا اس کو میں درگھٹنا کہتی ہوں ہو سکتا ہی یہ درگھٹنا ہو میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ یو جی سی کی سدسے کے روپ میں میں نے انٹی اے کو بہت کلوز سے دیکھا ہے اس کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے میرے سامنے ہی اس کی ستھاپنا ہوئی اور میں اس سمیتی سے بھی جڑی رہی ہوں جو اس کے ریزرٹس کو مونیٹر کرتی اور ریویو کرتی تھی اس لئے میں نے دیکھا ہے کہ انٹی اے بہت پریاس کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو ایک بہت وشوستی examination board کے روپ میں examination پر اکشاہ agency کے روپ میں ستھاپیت کر سکے اور اگر آپ یاد کریں گے تو شروع میں نیٹ کے جو examin انہیں کروائے تھے وہ وستو تہہوتنے ہی آدھر تھے پرنتو یہ درگھٹنا تو کہیں بھی ہو سکتی ہے یہ درگھٹنا ہوئی ہے اگر یہ دھاندلی ہے تو کہیں درگھٹنا اس روپ میں ہوئی ہے کہ کہیں کیا ہوتا ہے جب کسی چیز کی demand بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے CUET, NEET یہ پرکشائیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کا carrier جڑا ہے جن میں لوگوں کا بھوشے جڑا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بھوشے کے لئے کتنی مارے ماری ہے ہمارے دیش میں اچھی نوکری مل جائے اچھا گنتویے پرابت ہو جائے اچھے course میں admission مل جائے اور جو ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے آنکڑے تو اس کے تار گھوم پھر کر سیکر تک پہنچ رہے ہیں اور کوٹا تک پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب اس کے پیچھے ویعاوسائی کے انٹریسٹ چڑے ہوئے ہیں کیونکہ جو یہ کہہ کر اپنا کوچنگ انسٹیٹوٹ چلاتے ہیں کہ ہمارے بچے 100% پاس ہوں گے یا ہمارے بچے 100% پلیس سمنٹ ہوگا ہمارے بچے 100% سیلیکٹ ہو ہی جائیں گے تو وہاں اس کے پیچھے ملیں گے ایسا مجھے لگتا ہے اس لئے ابھی میں دھاندلی کی بات تو نہیں مانتی کیونکہ انٹیے بہت پریاس کرتا رہا ہے کہ وشوستنیے بنا رہے اور یہ پریاس تو یہ تھا کہ بچوں کو کم سکم پرکشائیں دینے پڑے لیکن ابھی اس میں سمجھے لگے گا بھارت جیسے وشال دیش میں اتنی ویویتہ ہے اتنے پرکار کے ورگ ہیں اتنے پرکار کے لوگ ہیں تو کہیں کچھ گلتی رہ گئی ہوگی وہ ویسٹڈ انٹریس بھی ہو سکتے ہیں تو ایسا کچھ نکلا تو بھی میں چاہوں گی کہ انٹیے کی چھوی بچی رہے اور وشوستیتہ بنی رہے اور جو گلتیاں کہیں ہو گئی یا کمیاں کہیں رہ گئی انہیں دور کیا جائے آپ جانتے ہیں رادہ کرشن سمیتی اس پر بنائی جا چکی ہے اس لئے بہت زیادہ اس پر میں کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ اس سمیتی کی رپورٹ آنے دیجئے اور پھر دیکھیں گے کہ گلتی کہاں ہوئی اگر ہوئی تو یہ چیز یہ سوال میں نے اس لئے اٹھایا کہ سوسل میڈیا پر جیسے تمام طریقے کی باتیں چلی اس ایکزام کو لے کر تو اس میں یہ چیز سامنے آئے گی ہریانہ کا کوئی ایک سینٹر تھا یہ آپ کو تو پتہ ہوگا اسے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں قریب آٹھ بچے ایسے تھے جنہوں نے وہاں سے ٹوپ کیا ہے ملہب اس سینٹر سے بڑیا نمبر پر آپ کیے ہیں تو اس کے اوپر سوال جب اٹھا تب لوگوں کے مائن میں ان کے دماغ میں آیا ڈاؤٹ کی بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے تو سیدہ سیدہ تو ایسا نہیں ہے کہ انٹیے نہیں کیا ہوگا بھٹی ہے کہ جو مہن پاور ہے جو ہاں پر کام کر رہی ہو سکتا ان کا کچھ ہاتھ ہو اس کے اندر نہیں وہ تو لگ ہی رہا تھا سینٹر جو سنچا لگ نہیں وہ تو لگ ہی رہا تھا لیکن اب بات اس سے دور ترک جا رہی ہے اب بات نکل کہہ رہی پہلے چلی گئی بیہار بیہار سے چلی گئی راجستان راجستان سے اگر وہ نکلا ہے وہ کہاں کہاں پہنچا ہے فریدہ بات بہت دور نہیں ہے جہاں وہ سینٹر تھا ہے نا تو ساتھ سو بیس نمبر آ جانا اور ایک ساتھ ہاتھ دس بچوں کے آ جانا اور ابھی کل جو ویسے اب جو آکڑے آئے ہیں اس میں تو یہ آیا ہے کہ جو ایک سے سو پہلی شرینی میں آئے ہیں وہ لگ بھگ چوون کے اندروں کے نہیں چوون پردیشوں کے کیا بولتے ہیں نگروں کے کسبوں کے اور لگ بھگ نائنٹی فائیو سینٹرز کے بچے ہیں تو وہ تو کافی سپریڈ ہے مطلب ایک استان سے نہیں ہے لیکن اس کے باوزود یہ بات شوچ نہیں ہے سچ میں اور میں تو اس کے آگے جاتی ہوں تو یہ کہتی ہوں یہ ہمارے نیتک پتن کی نشانی ہے اس دیش میں ایتکس ہمارے ہمارے سب سے بڑے ہوا کرتے تھے وہ سمعابت ہو رہے ہیں ماتا پیتا چاہتے ہیں بچہ اچھے جگہ سیلیکٹ ہو جائے کوچنگ سینٹر یہ انتظام کرتا ہے کہ بچے جگہ سیلیکٹ ہو جائے پیسہ جتنا آپ زیادہ دے دیں اتنی آپ کی گیارنٹی ہو جاتی ہے یہ سب جو بن رہے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے ہی میرا بچہ بننے لائک ہے نہیں لیکن مجھے بنانا ہے تو جب تک ماتا پیتا کا یہ ہے لالچ اور بچے تو نیچرلی سگمتری کے طرف جائیں گے جب ماتا پیتا یہ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارے شکشن میں ہمارے پرشکشن میں ہمارے ابھیبہ وقت میں ہمارے ماتا پیتاؤں میں یہ گناہ آنا چاہیے کہ پرتیک کا جیون ایک ہی سانچے میں نہیں ڈالا کرتا پرتیک کا جیون یونیک ہوتا ہے جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے فیزکس میں ڈگری کی سنگیت کا شوق تھا تو ایسے ہی جیون میں بہت سارے شوق ہوتے ہیں اور بچے کو اگر اُبھرنے دیں بننے دیں پھلنے دیں تو ہو سکتا ہے وہ وہاں بھی بہت ہی سفل ہو جائے اس لیے میں تو ماتا پیتا سے آپ کے مادیم سے کہنا چاہوں گی کہ بچوں پر پریشر بہت زیادہ نہ ڈالیں اور ہر بچہ ڈاکٹر انجینری بن جائے یہ ہے مطلب چھوڑ دیں زد اس بچے کو جرہ پن اپنے دیں سوامی ویکان ڈاکٹر تو نہیں تھے انجینر تو نہیں تھے لکمانے تلک بھی نہیں تھے لیکن ماتما گاندھی بھی نہیں تھے لیکن پورے وشو میں ان کا نام ہے تو بچوں کو ایسے بننے دیں آج کل ہی ہوتا ہے کہ پڑوس کو دیکھتے ہوڑ لگ جاتی ہے کہ فلانے کا بچے نے آئے ایٹی کر لی آپ کو بھی آئے ایٹی کرنا ہے تو اس طریقے کی ہوڑ زیادہ پن اپنے پڑی اور خاص طور پر رورل ایریا وہ ہوڑ ہی سماپت ہونی چاہیے نہیں وہ شہر سے اب رورل تک پہنچی ہے شہر میں تو وہ پراکاشتہ پہ پہنچ گئی ہے تب ہی تو اتنے انسٹیٹوٹ بن گئے نہیں تو کیوں بنتے تو شہر میں تو وہ بلکل چرم سیما پہ ہے اب گاموں تک بھی آنے لگے گئی ہے اور پھر گام کے بچے تھوڑے سرال بھی ہوتے ہیں تو ان کو بڑے آرام سے they can be taken for right تو کہیں ایسا کچھ نکلے گا اس میں اور میں نہیں جانتی فسے گا کون میں چاہتی ہوں دوشی تک پہنچے ہم اور دوشی تک پہنچے اور باگی یہ دوش باد میں نہ ہونے دیں ایسی آشا بھی کرتی ہوں موسیقی